اسلام علیکم میں جانتی ہوں کہ آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ وائٹیمنٹ ڈی کتنی بسیحت تک ہمارے مختلف آرگنز کے اوپر تیشو کے اوپر کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جبکہ ہم اس کو صرف ہڈیوں سے جڑی بھی کوئی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے اور حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی سیل ہیں ہر سیل کے اندر وائٹیمنٹ ڈی کا ریسپٹر موجود ہے آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے لئے دروازے موجود ہیں اور وائٹیمنٹ ڈی وہ فیٹ سالیبل وائٹیمنٹ ہے جو کہ ان کے اندر اتر کے ان کے اندر پینٹریٹ کر کے سیل کے درمیان میں اس کے مرکزی حصے میں جا کے اپنا کام کرتا ہے اور اس طرح سے وہ سیل کو ہیلڈی بناتا ہے یا اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یہ ایک ایسا سٹیروئر ہامون ہے جس کے اوپر تقریبا 64,000 سٹیڈیز موجود ہیں اور اس کے اوپر بہت سارے لا تعداد مراسلے لکھے گئے ہیں جرنلز لکھے گئے ہیں اور نا جانے اس کے اوپر کتنی ساری تھیریز لکھی گئی ہیں سب سے پہلے ہم برین کے اوپر آتے ہیں اور ہم برین سے شروع کرتے ہیں کہ وائٹیمن ڈی جو ہے یہ دماغ کے اندر کس طرح سے کام کرتا ہے وائٹیمن ڈی جو ہے یہ آپ کے برین کے بالکل درمیان میں جا کے ایک ایسا ایک ایسے چیز ہوتی ہے جہاں سے آپ کا جو سرکیڈین ندم ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کے جو سونے اور جاگنے کا جب پورا ایک نظام ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ اگر آپ کی نین پوری نہیں ہو رہی ہے یا یہ کہ آپ کی بار بار آنکھ کھل جاتی ہے یا پھر یہ کہ آپ گہری نین نہیں سو پاتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ سو ہی نہیں پاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی باڈی کے اندر وائٹیمن ڈی جو ہے یہ کم ہو رہا ہے تو میری آپ کو یہ ایڈپائیس ہے کہ آپ سونے سے پہلے وائٹیمن ڈی لازمی کھائیں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کا جو پورا سائیکل ہے یہ مینج ہو سکے اسی طرح یہ آپ کی میموری کے پر بہت ایفیکٹ ڈالتا ہے آپ کی یاداشت کو بہتر کرتا ہے اور آپ کے جو موڈ سوینگز ہیں یہ ان کے ساتھ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں دسمبر کی شامی اتنی اداس کیوں لگتی ہیں اور سردیوں میں ہماری جو طبیعت ہے وہ اتنی سوستیہ اداس کیوں رہتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سورج میں اپنی جو باڈی ہے وہ نہیں نکال پاتے یا سورج کے اندر جو وائٹیمن ڈی ہے ہم اس سے محروم رہتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر جب وائٹیمن ڈی کم ہوتا ہے تو ہماری باڈی کا جو موڈ ہے وہ سونگ ہونے لگتا ہے تو اس وقت بھی وائٹیمن ڈی کھانے سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کا جو موڈ ہے وہ ریگولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ آپ کے بال ہیں بالوں کے اندر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو بالوں کی خال ہے وہ بہت ڈرائی ہو رہی ہے ڈینڈرپ ہو رہا ہے یا پھر یہ کہ آپ کو ایلوپیشیا کا مسئلہ ہے یعنی کہ جو جگہیں ہیں وہ خالی ہو رہی ہیں بہت باجھڑ شروع ہو گیا ہے پھر اس طرح آپ کے بالوں کی کوالٹی اچھی نہیں ہے بہت پور کوالٹی ہے یا یہ کہ بہت باریک ہیں یا پھر یہ کہ بہت زیادہ ہیر پھول ہے تو یہ سارے کی ساری چیزیں کون ٹیکل کر رہتا ہے کون سنبھال رہتا ہے ہمارا وائٹیمن ڈی اس کے پیچھے وائٹیمن ڈی بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے اور جب بھی آپ کے بالوں میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیشہ وائٹیمن ڈی کو آپ اس کی مقدار بڑھا کے استعمال کریں بالوں کے بعد اب ہم سکن کے پر آتے ہیں کہ یہ سکن کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے تو جن لوگوں کی بہت زیادہ ایکنی پرون سکن ہوتی ہے جن کو بہت زیادہ دان نکلنے کے شکاید ہوتی ہے یا اس طرح جن لوگوں کو برس کے دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو بیسکلی اگر اس کی آپ ڈیپ میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی وائٹیمن ڈی کی کمی ہی ہمیں نظر آتی ہے اس کے بعد سائنسز کا اگر آپ دیکھیں تو سائنسز میں کیا ہے کہ آپ کا جو پورا ایر وے ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ کا ریشہ جم گیا ہے یا پھر یہ کہ آپ کا جو ناک ہے وہ بلکل سٹف ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے تو ان صورتوں میں بھی وائٹیمن ڈی کی کمی نظر آتی ہے پانچ میں نمبر پہ ہم آتے ہیں کہ آپ کو جتنے قسم کے بھی جو وائرل انفیکشن ہے خاص طور پر جن کی باڈی کے اندر وائٹیمن ڈی لیولز لو ہوتے ہیں وہ فوراں اس کا شکار ہو جاتے ہیں آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ان کے لیے آسان لکمہ ہیں اور وہ فوراں ایسی باڈی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں جس باڈی کے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی ہو اور یہ کسی بھی قسم کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں جیسے کہ کرونا کے دنوں میں بھی یہ دیکھا گیا تھا اور باقاعدہ اس کے اوپر سٹڈی ریسرچ آ گئی تھی کہ کرونا کے پورے عرصے میں زیادہ تر وہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر اثر ہوا ہے جن کے اندر وائٹیمن ڈی لیولز جو ہیں یہ بہت کم تھے پھر اسی طرح جو بھی اور وائرل انفیکشن ہوتے ہیں نزلاز، کام، خانسی، آئے دن بیمار رہنا آئے دن جسم جب انہیں ڈھال رہنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ آپ کے جس طرح ان کے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی ہے پھر اسی طرح چھٹے نمبر پہ آنکھیں ہیں اور آنکھوں کے اندر بھی وائٹیمن ڈی جو ہے یہ بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے اگر آپ کے آنکھوں میں بہت زیادہ آپ کے آنکھیں خوشک رہتی ہیں اور ان کے اندر تری نہیں رہتی بہت جلدی آپ کی جو آنکھیں وہ ڈرائے ہو جاتی ہیں یا پھر یہ کہ جو وقت کے ساتھ میکولیر ڈی جنریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے نظر کا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے نظر کی جو پیچھے سے شریانے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس پورے سسٹم کے پیچھے اس پورے آرگن کے پیچھے بھی وائٹیمن ڈی کام کر رہا ہوتا ہے پھر اگر ہم تھائرائیڈ گلینڈز کے اوپر آجائیں تو تھائرائیڈ بھی آپ کا چاہے ہائپو تھائرائیڈ ہو چاہے ہائپر تھائرائیڈ ہو ہاشی موٹوز گریز یہ جو بیماریاں ہیں یہ کیا ہیں دراصل ان کے لیے جو نیچرل بیسٹ ریمیڈی ہے وہ آپ کی وائٹیمن ڈی ہے کیونکہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ آپ کا آٹو ایمیونٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور آٹو ایمیونٹی ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے آپ کی بارڈی میں جب آپ کی بارڈی گندر بہت زیادہ انفلمیشنز ہوں ان انفلمیشنز کو ڈراب کرنے کے لیے انہیں کم کرنے کے لیے وائٹیمن ڈی اپنا ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کے آٹو ایمیونٹی کو مینج کرتا ہے ایسی طرح اگر ہم دانتوں کی بات کریں تو دانتوں میں چاہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے یا یہ کہ وہ دنیا میں آ چکا ہے اور اگر اس کے مسوڑے کمزور ہیں یا اس کے دانت خراب ہیں یا اس کے دانت تیڑے ہیں یا پھر یہ کہ اس کے دانت پیدائشی کافی اونچے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کی ماں کی باڈی کے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی تھی اور یہی چیز بچے کے اندر ٹرانسپر ہو گئی ہے بکل اسی طرح جب بچہ جو ہے وہ بریس پیڈنگ پہ ہوتا ہے ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے تب بھی اس کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی نہ ہو ورنہ یہ بچے کی ہڈیوں کے اوپر اس کے دانتوں کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی گویا ہڈیوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دانتوں کے پیچھے بھی وائٹیمن ڈی کا بہت اہم کردار ہے پھر جہاں تک لنگز کی بات آتی ہے تو آپ کے فپڑوں میں اگر کوئی آپ کا پرانا نمونیا رہ گیا ہے اس میں یا برونکائٹس ہے یا پھر یہ کہ آپ کو اس تھمہ کا پرابرم ہے تو بھی آپ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے وائٹیمن ڈی کی کمی ہے کیونکہ وائٹیمن ڈی کا اس کے پیچھے بہت ہی گہرا رول ہے اس کو مضبوط کرتا ہے اور اگر اس کے سیل ڈیمیج ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کو اس تھمہ کا پرابرم ہے وہ اپنی وائٹیمن ڈی کی مقدار کو بڑھا کے دیکھیں وہ ضرور اس سے رہائی پا سکیں گے جہاں تک مسلز کی بات ہے تو اگر آپ ایکسسائز بغیرہ کرتے ہیں یا آپ نے تھوڑی سی ہیوی لپٹنگ کر لی ہے یا یہ کہ کوئی بھائی دیکھچی اٹھا لی ہے یا بچہ تھوڑی دیر اٹھا لی ہے اس کے بعد آپ بہت دیر تک اپنے جو مسلیں ان کو رب کر رہے ہیں اور آپ کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں ان میں درد ہوتا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس فیزیولوجی کے پیچھے بھی یعنی کہ مسل فیزیولوجی کے پیچھے بھی جو رول ہے وہ وائٹیمن ڈی کا ہے اگر آپ کی باڈی کے وائٹیمن ڈی کم ہے تو آپ کے جو مسل ہیں وہ جلدی ریکورڈ نہیں ہوں گے جو پٹھے ہیں ان میں بہت دیر تک آپ کو درد محسوس ہوتا رہے گا لیکن جیسے ہی آپ اپنے وائٹیمن ڈی لیولز کو اوپر لے کر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی جو باڈی ہے وہ ان ساری چیزوں کو ریکور کر لیتی ہے پھر ہم اپنے ایڈرینر گلانڈز کے پر آتے ہیں یہ وہ گلانڈز ہیں جو کہ ہمارا کارٹیسول ہارمون پیدا کرتے ہیں اور وائٹیمن ڈی کے مدد سے یہ کارٹیسول ہارمون ہماری باڈی میں بہت سارا اہم رول ادا کرتا ہے لیکن یہ جو کارٹیسول ہارمون ہے اگر ایک حق سے زیادہ ہو جائے جس کو آپ سٹرس ہارمون بھی کہتے ہیں تو یہی ہارمون ہمارے جسم کے اوپر برا اثر ڈالتا ہے اور نہ صرف ہمارے جسم کے اوپر برکے ہمارے دماغ کے اوپر ہمارے برین کے اوپر بھی اس کا نیگٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ نیگٹیو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی کارٹیسول لیول ہائے ہوتے ہیں آپ کا جو وائٹیمن ڈی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی باڈی سے لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی آپ کا وائٹیمن ڈی کم ہوتا ہے اتنی ہی تیزی سے آپ کے جو سٹرس لیولز ہیں وہ اوپر جانے لگتے ہیں تو اگر آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن رہتا ہے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں انکریاس کے اوپر اور آپ کے لب لبے کیا پیدا کرتے ہیں انسلین کو پروڈیوس کرتے ہیں اس انسلین کو ریگولیٹ کرنا اور کس طرح سے کب کتنی انسلین نکالنی ہے کب اس میں سپائک آنی چاہیے کب اس کو ریز دینا ہے اس سارے ساکل کو بھی وائٹیمن ڈی ریگولیٹ کرتا ہے پھر ہم آتے ہیں دل کے پر جہاں تک دل کی بات ہے تو دل کی جو پرونری آرٹریز ہوتی ہیں جو دل کے اندر داخل ہونے والی اور نکلنے والی شریانیں ہوتی ہیں ان شریانوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس حصے کے پتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی وائٹیمن ڈی کے اچھے لیولز کا ہونا بہت ضروری ہے وائٹیمن ڈی کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو آرٹریز ہیں ان کے اندر انفلمیشنز کو کم رکھتا ہے اسی طرح یہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور آپ کو خدا نہ خواستہ کسی بھی طرح کا اگر کوئی سٹروک آنے لگے تو یہ اس کو بھی روکتا ہے اب جہاں تک لیور کی بات ہے تو آپ کے لیور میں اگر فیٹی لیور کا ایشیو ہے یا یہ کہ آپ کو ہیپرڈائیٹس ہو گیا ہے ان ساری ارکان ہو گیا ہے آپ کو ان ساری صورتوں میں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے پیچھے بھی وائٹیمن ڈی کام کر رہتا ہے اور وائٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے آپ کا جو لیور ہے وہ اب کمزور ہو گیا ہے اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گیا ہے پھر کڈنی کے اندر بھی سٹونز اگر وائٹیمن ڈی کم ہے تو آپ کی کڈنی کے اندر سٹونز بن سکتے ہیں پھر اگر آپ کے گٹس کے اندر پورے اگر آپ کو ایک ہیلڈی گٹس چاہیے اگر آپ کو ہیلڈی اپنی آنتیں چاہیے صحیح مند آنتیں چاہیے تو اس کے لیے بھی وائٹیمن ڈی کو بڑھانا اس کے لیورز کو اچھا رکھنا بہت امپورٹن ہے اس بات کو یاد اکیے گا کہ اگر وائٹیمن ڈی کم ہے تو آپ کے لیکی گٹس بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو کسی بھی طرح کی الرجی ہو سکتی ہے آپ کو سیزنہ الرجی ہو سکتی ہے آپ کو فوڈ الرجیز ہو سکتی ہیں تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے وائٹیمن ڈی کو بڑھا دیں پھر آپ کے پروسٹیٹ میں خاص طور پر آپ کو پروسٹیٹ کینسر سے بچانے کے لیے بہت امپورٹن ہے یہ مردوں کے لیے پوائنٹ بہت امپورٹن ہے کہ وہ یہ دھیان کریں کہ ان کی باڈی کے اندر وائٹیمن ڈی کم نہ ہو پھر اسی طرح جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اگر آپ پلان کر رہے ہیں بیوی کے لیے تو ضرورت ہے کہ آپ نے اس سسٹم کو مضبوط کریں اور اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے وائٹیمن ڈی لیولز کو چیک کریں اور انڈ میں پھر ہم بات کرتے ہیں جوائنٹ کے اوپر آپ کی بونز کے اوپر کہ اگر آپ کے جوائنٹ میں انفلمیشنز ہیں آپ کو گھٹنوں میں درد ہے یا یہ کہ آپ کی ہڈیوں میں درد ہے یا یہ کہ آپ کو لور بیک پین ہے تو یہ جتنے بھی پینز ہیں یہ اس لیے ہیں آپ کے ہڈیوں میں کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر وائٹیمن ڈی کم ہے اب اس ویڈیو کے انڈ میں آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ وائٹیمن ڈی جو ہے یہ کتنا بروڈلی کام کرتا ہے اور کس طرح اس نے پوری باڈی کو اپنے گہرے میں لیا ہوا ہے اس لیے وائٹیمن کے دنیا میں وائٹیمن ڈی جو ہے یہ سب سے امپورٹن وائٹیمن ہے کون سا وائٹیمن لینا آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سا وائٹیمن ڈی جو ہے وہ نہیں لینا ہے اس کا لنک میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی آپ اس ویڈیو میں جا کے دیکھیں کہ کون سا وائٹیمن ڈی لینا آپ کے لیے فائدہ مند ہے اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا مند بھولا کریں صحت کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے تینکس و واشنگ